آپ کے سگرٹ کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ریکاوری میں بریک تھوڈ تب آئے گا جب آپ یہ سوچ اپنائیں گے کہ سگرٹ نے مجھے سوائے تکلیفوں کے کیا دیا ہے اور میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ جو سچ ہے نا یا جو فیکچولی ہوا ہے اس کے مطابق کرنا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ جو گراؤنڈ ریالیٹی یا پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا اگر میرے سے اتفاق نہ بھی کرنا چاہیں تو چلیے کوئی بات نہیں لیکن جو گراؤنڈ پر ہوتا رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں ان کی ایڈکشن کا سفر سگرٹ سے سٹارٹ ہوا تھا اور پھر ایسی برین اور نروس سسٹم چینجز آئیں کہ ایڈکشن بڑی موڈ کی خرابیاں بڑی نت نئے اور بڑے نشوں کے آنے کا راستہ ہم وار ہوا اور پھر یہ بہت بیمار ہو گئے یہ سوچ ڈیویلپ کر سکتے ہیں کہ اگر ایڈکشن اور موڈ ڈیس آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے مجھے کچھ برداشت بھی کرنا پڑا تو میں کر لوں گا آپ دیکھیں گے کہ شروع میں آپ کی بیماری حلہ مارے گی لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی بیماری میں وہ شدت نہیں رہی فسچولا ایک سٹیٹ ہوتی ہے جسے سرجیکل انٹروینشن کی ضرورت ہوتی ہے اور میرا اس بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف دے کنڈیشن ہو میڈیکل کنڈیشن اور ہم اس کے ساتھ اور بھی جیسے وزن شزن بڑھا لیں یا کوئی اور بات تو وہ خرابیاں پھر بڑھتی ہیں تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے یا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو کہ اپنے وزن پر بھی کام کریں اور ویلنگ ویز کے ڈاکٹر صاحبان کی گائیڈنس سے جیسے ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ ذکر کر رہے تھے اگر سرجیکل انٹروینشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر لیں بس میں یہی ریکویسٹ ہے کہ جیسے میڈیکل ٹریٹمنٹس کہیں ہم میں سے گزر جائیں تکلیف کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور چیزیں چیزوں سے اٹیچٹ ہوتی ہیں اگر آپ ماضی میں پارٹیز یا ایک گیدرنگ کے حوالے سے نشے کے رویے میں رہے ہیں تو آئندہ پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں سوٹ نہیں کرتی ظاہر ایسا چھوڑتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آئے گی آپ کے دماغ میں یہ سوچ آسکتی ہے لو اب دنیا سے بھی علیدہ ہو جائیں لیکن دنیا یہ نہیں ہے دنیا میں سب سے پہلے تو آپ خود ہیں آپ کے فیملی میمبرز ہیں دور کے لوگ ذرا بعد میں آتے ہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے کچھ بے لے نکم میں چمیر رکھے ہوں آپ انہیں کھلاتے بلاتے ہوں نشے کے یا کسی بھی بیماری کے جو مریض ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے نہ بیمار ہوتے ہیں نہ ان کی بیماری میں شدت ہوتی ہے تو موشرا یا دوسرے سسٹمز یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی کوشش کر کے انہیں ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے تو کر لیا جائے جب پھر نہیں کوئی راستہ نکلتا تو وہ منڈیٹ کر دیتے ہیں یعنی منڈیٹری کر دیتے ہیں کہ اب علاج ہونا چاہیے اچھا تمام پیشنٹس کو انٹینسیو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بندے بندے اور بیماری بیماری میں فرق ہوتا ہے پر یہ یاد رہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ انڈو ٹریٹمنٹ تک آگے ہے اس کے شدید بیمار ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی انڈور میں ہو اور یہ سوچے جیسے انڈور میں آنے کے بعد یہ سوچ آتی ہے کہ میں یہی ٹریٹمنٹ آؤٹڈور میں بھی کر سکتا ہوں اس سے پہلے یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ نہیں میرا تو مسئلہ ڈرگ ریلیٹیڈ ہے ہی نہیں میرے باقی لوگ بھی تو نشا کرتے ہیں یا میرے کنٹرول میں تھیں یا جیسے ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کروائی جاتی تو میری ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے یا یہ سوچ میں یوزر ہوں یا یہ سوچنا کہ میرے ٹریٹمنٹ کی وجہ میرے دوسرے لوگوں سے جھگڑے وغیرہ تھے تو یہ یاد رہے کہ کسی بھی بیماری کا کوئی بھی پیشنٹ جب ہسپیٹلائز ہوتا ہے تو وہ شدید بیمار ہو چکا ہوتا ہے ہسپیٹلائزیشن بلا وجہ نہیں ہوتی اور ڈینائل کی ایک شکل منیمائزیشن سے بھی بچیں اگر آپ نے دیکھنا سمجھنا سوچنا شروع کیا ہے نا کہ اچھا اس بہانے سے بھی نشا میری زندگی میں واپس آتا ہے اس طرح سے بھی آتا ہے تو آئندہ آپ کو ایسے کاموں یا کیا کہا جائے کہ ایسے بہانوں سے اوائٹ کرنے میں آسانی ہوگی ویسے it is a recovery principle کہ آپ دن میں جاگیں اور رات کو سو جائیں میں آپ کو آسانی کے لیے بتا سکتا ہوں کہ جو لائف سٹائل آپ کا ویلنگ ویز میں سونے جاگنے کے حوالے سے رہا نا انڈور میں وہی آپ گھر جا کے بھی کر لیا کریں اس میں سیفٹی ہے یہ آپ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں ہماری جو مرضی ہے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی کہ اس سے آپ کی ongoing recovery کا لنک ہے اگر آپ یہاں پر بھی رات کو جاگیں اور دن کو سوئیں گے تو پھر خرابیاں ہوں گی لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو لوگ parties یا get together میں جانے کے بعد نشہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ دونوں مسئبت میں ہوتے ہیں نشے کی بیماری کے ساتھ کھیلنا catch 22 situations ہوتی ہیں ہو جائے تو مسئبت نہ ہو تو مسئبت نہ ہونے میں یہ مسئبت ہوتی ہے کہ بندہ سوچتے ہیں اچھا میں manage کر سکتا ہوں چلو پھر ٹھیک ہے it cannot be controlled it is a trap اس سے جتنی جلدی ہو سکے اپنی زندگی کو صحت مند دائرے میں محدود کر لیں کوئی ایسے factors contributing factors ضرور ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ start کر لیتے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بس سمجھ لیں کہ آپ میں سلو بھائی آ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی بھی نہیں سنتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نا ہائر برین یعنی سوچنا سمجھنا analyze کرنا حقیقت کے مطابق اپنی مرضی کے خلاف اپنے آپ کو روک لینا جسے self restraint کہتے ہیں وہ یہی تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ہمارے اندر یہ سوچ کا پیدا ہونا کہ نہیں میری breakیں فیل ہیں لیکن اب مجھے خود اپنے آپ کو ذرا روک کے رکھنا ہے ورنہ پھس لوں گا تو بہت دور تک جاؤں گا علاج میں سے آئندہ بھی آپ کا یا کسی کا بھی جی چاہے کہ وہ ڈس انگیج ہو جائے ذہنی طور پر یا جذباتی طور پر یا یہاں سے جانے کا بھی جی کرے تو اپنے آپ سے بات کیا کریں کہ یہ میرے یہ میرے بھلے اور میرے فائدے کی exercise ہے ہاں مجھے مشکل ہے کیونکہ میں اپنے گھر بار اپنی آزادی اپنی مرضی سے دور ہوں یہ self restraint آپ کو فائدہ دیتا ہے کچھ اپنے آپ کو عادت ڈالنے کہ کبھی مرضی کے خلاف بھی چلنا پڑے تو اتنا انیزی نہ ہوں آج پھر بھی کر رہا ہے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر دو بند کر رہا تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سباز مات آنا تم ہو ہی گھٹیا انسان تم ہوتی کون ہم بجھ روکنے والی تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں گیا ١٠ٰ کی پیتا ہے موسیقا